آج میں آپ لوگوں کو پلانٹس لگانے کی بہت ہی بہترین ٹپ شیئر کرنے والی ہوں اور گلو گھن کا بہت ہی بہترین آپ کو استعمال بتاؤں گی ٹوٹے ہوئے ہیں گر کا ایک کمال بتانے والی ہوں آپ لوگ جس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس کے ساتھ اس ٹینڈ کا بہت ہی بہترین طریقہ بتاؤں گی اب چلتے ہیں جس کے ساتھ اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف جو ٹپ نمبر ون ہے وہ میری سٹینر کو لے کر ہیں آپ لوگوں نے دور تو اس طرقے سے وہ اس کے اندر گر جاتے ہیں آپ لوگوں نے بہترین پون رکھنا ہے اس طرقے سے اس کے اوپر دینا ہے اور سمپلی آپ لوگوں نے چائے کو دودھ کو جس چیز کو آپ لوگوں نے سٹین کرنا ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ ہے میں نے پانی کو کر کے دکھا دیا آپ لوگ کو اسی بھی چیز کو کر سکتے ہیں تو امید کر دیں چھوٹے سی ٹپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اب چلتے ہیں اپنی اگلے ٹپ کی طرف میری جو اگلے ٹپ ہے نا وہ اس طرح کے ڈسپوزیبل باکس کو لے کر ہے یہ تقریباً ہر کسی کے گھر میں آج کل تو موجود ہوتی ہے اور اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے آج اس ڈسپوزیبل کی مدد سے میں آپ لوگوں کو مطلب پھول پودے لگانے کا بہت بہترین طریقہ بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے سمپل یہاں سے اس کو اس طریقے سے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو نشان لگانے کے بعد آپ نے چھوٹی سے اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کینٹی سے کریں گے نا تو بہت مشکل ہوگی اور اگر آپ اسی طرح سے کٹر سے کریں گے تو یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے جب آپ اس کو ذرا سا کٹ لگائیں گے نا تو پورا ڈھکن اس کا ٹوٹ جائے گا لیکن سب سے بہترین اس کا طریقہ کٹ کرنے کا آپ لوگوں نے چھوٹی کو گرم کرنا اور اس طریقے سے اس شیپ میں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے لے لینی ہے مٹی مٹی کو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑی سی پتھلی سی آپ نے مٹی کی اس کے اندر لیئر لگانی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا میں سب سے پہلے لگاؤں گی منی پلانٹ آپ لوگ اس کے اندر چاہے تو گلاب کا پودا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جب اس کی روٹس اچھے سے بننا سٹارٹ ہو جائے نا تیر آپ اس کو اس میں سے نکال کر کسی گملے کے اندر شفٹ کر دیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جو ہے نا منی پلانٹ لگاؤں گی اس کے اندر تو اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور آسانی کے ساتھ منی پلانٹ کو میں نے اس کے اندر لگا لیا ہے اب جیسے جیسے یہ بڑھتی جائے گی نا میں اس کو دھاگے سے باندھ کے اوپر کی طرف اس کو لے جاؤں گی ٹھیک ہے امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی اب چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف میری جو اگلی ٹپ ہے نا وہ گلو گن کو لے کر ہے CP اکثر اقاد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس گلو گن کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس جو اس کے روڈز ہوتے ہیں گلو کے وہ اس کے سائز کے کبھی کبھار نہیں بھی ہوتے ہیں اگر اس کے سائز کا نہیں ہے تو اس کے سائیڈ پہ یہاں سے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اس کو وہاں پہ تھوڑی سی گلو لگا دیں اور اس کے ساتھ اس کو اندر کر دیں لیٹرلی بہت بہترین رہے گی ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو اس گلو کا استعمال بھی کر کے بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے ایک لے لیا تھا ٹوٹا ہوا ہینگر آج میں آپ لوگ کو اس ٹوٹے ہوئے ہینگر کا بہت ہی بہترین آپ لوگ کو اس کی ٹپ بتانے والی ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس ٹوٹے ہوئے ہینگر کو جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ڈشمن میں پھینک دیتے ہیں یہ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے آپ لوگ اس طرح سے اس کو جھوڑ کر استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جو انہار آپ کو استعمال اس کا بہت ہی بہترین بتانے والی ہوں آپ لوگ کیا کریں اپنے کسی بھی کیبنٹ کے اندر یا پھر اپنی کبرڈ کے اندر اس طریقے سے یا اپنے دروازے کے پیچھے جہاں پہ بھی آپ کو ہینگنگ کلپ کی ضرورت ہے آپ اس طریقے سے ٹوٹے ہوئے ہینگر کو پیچھے لگا سکتے ہیں ہینگ کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس کو گلو گن سے اچھے طریقے سے چپکا دیا تھا ہینگ ہو گیا تھا اب آپ اس کے اوپر چاہیں جو بھی چیز ہینگ کر لیں میں نے اس کے اوپر تسبیح بھی ہینگ کی تھی اور ایکسٹرا ایک شاپر تھے کافی سارے میرے پاس جو میں نے اس کے اوپر ہینگ کر لئے تھے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین ہمارے پاس یہ ایک ہینگنگ سٹینڈ بن چکا ہے امید کرتی ہوں یہ چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کو پسند آئی ہوگی اب چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپ کی طرف میری جو اگلی اور آخری ٹپ ہے وہ اس طرح کے ہاتھ سٹینڈ کو لے کر ہے یہ تقریبا ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہو جب یہ اس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈسٹ پینڈ میں پھینک دیتے ہیں تو یہ اتنے کمال کے ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں دھاگہ باندھ کے اس کے تینوں طرف آپ اس کے اوپر جو ہے نا وہ پلانٹس بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گملے کو رکھ کے وہ ہینگ کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو تھا نا وہ کپڑوں کے لئے آرگنائزر چاہیے تھا کیونکہ آج کل جو ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور ہم اتنی مشکل ہو جاتی ہیں کپڑے وغیرہ کو ہینگ کرنا ہو تو تو مجھے جو تھا نا یہ آئیڈیا ہے تھا کہ اس طریقے سے جو ہے نا میں کپڑوں کا اس کا سٹینڈ بھی بنا سکتی ہوں تو اس کے کرنا یہ ہے آپ لوگوں نے اس کے تین مطلب سائٹس ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پہ تینوں سائٹس پہ آپ نے ایکول سائز میں دھاگے کو باندھ دینا ہے باندھنے کے بعد جو ہے نا اوپر سے آپ نے اس کو جوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا میرے پاس ایک سٹینڈ بن کر یہ تیار ہو چکا تھا آپ نے اس کی موٹی ڈوری لینی ہے لیکن جو یہ بھی تھی نا دیکھنے میں تو پت لیا لیکن کافی زیادہ جو تھی نا اس کے اندر مضبوطی تھی اب یہ دیکھ لیں کتنا بہترین میرے پاس جو ہے نا یہ سٹینڈ بن کے تیار ہو چکے ہیں اب آپ اس کو لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے باہر ہینک کر دیا تھا آسانی کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر آپ کے پانچ سے چھے سوٹ بچوں کے آرام سے آ جائیں گے تو امید کرتے ہوں چھوٹی سی ٹپ آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا شیئر کرنا چاہئے آپ کو بھی سبسکرائب کرنا ہوگی اپنے نیکس ویڈیو تک لیے